دیکھو یاد رکھو آج کل جو جدید فرقے بنے ہیں نا دنیا میں نئے نئے سکالر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے انلامہ پیدا ہوئے ہیں وہ اس قسم کی باتوں پر شبہات پیدا کر دے دیکھو جی آج یورپ تو کافر ہے وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑتے لیکن دیکھیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں سریحوزی کافر ہے لیکن وہ کہاں پہنچا ہوا ہے تو معنی کو سمجھیں بات کو سمجھا کریں کہ ہماری اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اطاعت میں کمی ہے جب صحابہ عذور کی صحیح اطاعت کرنے والے سیمان سے کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ تاریخ انگریزوں نے لکھی ہو یہودیوں نے لکھی ہو نسلانیوں نے لکھی ہو کہ صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا میں عزت دیا کیا نہیں دیا یعنی ان کے پاس کیا تھا یعنی آپ انداری امان سے کہیں ان کے پاس میزائل تھے کوئی توپ خانہ تھا ان کے پاس بکتر بند گاڑیاں تھیں ہوئی چہار تھے کوئی نڑاکہ تیارے تھے کوئی ایسنی آبدالجنسی کچھ ہوئی تھے اونڈ تھے گھوڑے تھے اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے اور لڑائی کے لیے کیا تھا تروار تیز تھا اور نیزے اور وہ کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے اچھا کھانے کے لیے بھی ان کو کوئی طاقت پر غیرہ ملتی تھی وہ بھی نہیں تھی ایک خجور کا در ہے یا دو خجور کے در ہے اور انہوں نے اس ایمان کی قوت سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے بڑی بڑی طاقتوں کو غاب جالا دیکھیں نا اس دور میں سپر بابر جو ہے وہ کسرا تھی یا روم پارس ان کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور روم اس کا بادشاہ ہرکھ رکھا یہ صحابہ کے زمانے میں اس وقت دنیا کی آدمی ہی طور پر سپر پارا تھی لیکن صحابہ نے ان کو باؤں کے نیچے رہا ہو جاتا ایسا بھی ہوا کہ ساچ ہزار عیسائی ہے اور حضرت خادر کے ساتھ ساچ آدمی ہیں اور حضرت خادر کے حملہ کریں ان نے کہا حضرت خادر خودگوشی والی بات ہے کہ ہم ساچ آدمی ساٹھ ہزار میں حملہ کریں گی فتہ شکست کا تعلقیلت اور قصر سے تو نہیں ہوتا فتہ کا ہم منہین میں زیادہ تھے لیکن ہار گئے اور بدل میں تھوڑے تھے اور جیت گئے تو قلتوں کے صرف تو فتہ کا ذریعہ نہیں اللہ کی رابط فتہ کا ذریعہ ہے اللہ اکبر کہہ کی حملہ کر دی ہے ساٹھ ہزار بھی کوئی سوچ نہیں بنا یعنی ساٹھ ہزار آدمی اگر مل کے پھونک بھی مارتے تھے ساٹھ آدمی دھڑ جاتے ابو عبید بن الجرہ اس وقت کمانڈر ان چیز دے اور خالد ان کے مات حد لڑ رہے تھے وہ خواب سوئے ہوئے ہیں خیمے کا خواب میں دیکھتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ عبیدہ تم سوڑ ہیں اور خواب تشوڑوں میں گھرا ہوا ہے حضرت ابھی عبیدہ اٹھے دوڑے جراؤں اور فوج کو تیار کیا اچانک اور جا کے گھرا ڈالا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رکھتا تھا کہ ہمارے مسلمان کی طرح ہیں تو وہ تو اس وقت ہمیں پتہ رکھتا تھا جب مسلمان اللہ اکبر کا نال لگاتے تھے کہ یہ ہمارا مسلمان ہے تو نشکر آگیا اور اللہ کی نامت سے جلا وہ ساٹھ ہزار شکست کر کے اور حضرت خالد کامیاب ہو کے فاتح بن کے باہر پکلائے ساٹھ ہزار صحابہ کہتے ہیں تلوانے جو وقت ہی نہیں جاتے ہیں ہم دھیلے میں کوئی جو وقت ہے لیکن پتہ تو نہیں لگتا سرا کون ہے تو کیا وجہ تھی آگر بات کیا تھی کہ نروم و ایراؤ سے دبے چند دیت طلبیت اونٹوں کے چرانے والے وہ بات تھی عصا آتے محمد علی مصطفیٰ حضرت عمر عمر بیارہ تھے جب آپ حریفہ ہن گئے تھے تو جب یہ عبادی جموم ہے نا ہم ساتھی فاتح سے پہلے جب یہاں آئے ایک جگہ فرسوہ میں قابلہ بھی روکا آپ اونٹ سے اترے اور دو رکات نماز پڑھی اور کامی دیر بیش کے روتے رہے اور دعا کرتے رہے تو ہم نے پوشی عمیر موجہ باتیں فرمائے کہ میں اللہ کا شکر کر رہا تھا یہ وہی جگہ ہے کہ ہمیں اونٹ جنایا کرتا تھا کہاں آج میں حبید المومنین پر کے خود آؤ اِنَّ اللَّهَ يَلْفَعُ بِهَا ذَلْكِتَابِ اَكْوَا مَنْ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ تو یاد رکھو کہ یاد تو کہنا جی کوئی مثال ہی نہیں جی کہا جب تک مسلمان مسلمان تھے جب تک مومن مومن تھے کوئی قبر کی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہواں پہ انہوں نے حکومت کی دریاؤں پہ انہوں نے حکومت کی ایک صحابہ کے چند آدمی جو ہیں وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے صحابہ دریاؤں کے اس طرف تھے اور بادشاہ کا ملک اس طرف تھا تو تین آدمی ہیں چار آدمی بھیجے گئے وفد بنا کے کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے وہ آ گئے بچارے اور ان کا کیا جناب بولیوں کی سنوار بولیوں کا کمیز پینا ہوا اور تلوانوں کے درانے کپڑے لپیٹے ہوئے ان کے رکھنے کے لئے کیس بھی نہیں ہے لوگ انہوں نے پکڑ دیا ہوں تو شکن کی فوج نے کیا ہوں نے کہا ہم تو آپ کے بادشاہ کو ایسے ملنے جا رہے ہیں میں کیوں پکڑ رہے ہوئے ہیں انہوں نے کہا لے جاؤں جب بادشاہ کے پاس آئے ہیں تو وہ اس اندار میں چلتے گئے کہ وہ تلوانے ہاتھ میں دین ہوں تو ان کا نیچے سے کوئی تیسٹو تھا نہیں ان کی کارینوں کو چیزتا گیا بادشاہ کے درس کو اس کے دربار تک ساری کارینیں چیزتا دی ہوں نہیں بادشاہ نے دیکھا اس نے کہا کیا بات ہے کیوں آئے ہو وہ نے کہا جی ہم وقت ہیں ہمارے کمانڈرین چیف نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور تین باتیں اس لفت اس لفت اس لفت اس لفت مان ہو جاؤں ہمارے بھائی کو پھر آپ کا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ جدیہ آدھا کرو ہمارے دماغ کا حد بن کے رہو ہم دواری حفاظت کریں گے ہمیں ٹیکس دو باقی آدھا اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہ دوروں باتیں نہیں ماندے ہمیں ٹیکس دواری حفاظت کریں گے بادشاہ ہستا رہا ان کا یہ کون ہے اس نے اپنے وزید کو بلا کے کہا کہ ایک ٹوکڑا مٹی کا بھر کے وہ لے آؤ وہ ٹوکڑا لائے تو بادشاہ نے ان کا جو خط تھا کا وزنر کا مسلمان کا وہ بھار ڈالا اور کہا یہ ٹوکڑا جو ہے یہ مٹی کا ٹوکڑا جا گیا کہ اپنے بادشاہ کو دو اس کے موں میں مار رہا ہماری پرسی ہی جواب ہے ہم مقابلہ کریں گے میدان میں تو سعادہ نے وہ ٹوکڑا لیا فر پہ رکھا اور کہا الحمدللہ بادشاہ سے آئیے پتہ نہیں ان کا ذماغ خراب ہے میں ان کو مٹی مار رہا ہوں ضرور کر رہا ہوں کہ کہا الحمدللہ ان نے کہا الحمدللہ ان نے کہا حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے تو ان نے اپنے ملک کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے انتنار کا وقال ہمارے ہیں مالشاہ بڑا مطمئن تھا کہ دریاں کمہ سے عبور کریں گے نہ پھل ہیں نہ کشنیاں ہیں کمانڈر نے حکم دیا کہ اللہ کا نام لے گے دریاں بھی اس کے حکم پر چلتا ہے اور ہم بھی اس کے حکم کے لئے لڑ ہیں ملک فضا ہوئے میرا بھائی ہم میں وہ اطاعت و حرمہ بزداری نہیں ہے ہم ہیں نہیں جیسے بڑا خوبصورت ایک آنکھ نہ ہو کہتے کانہ ہے بڑا خوبصورت ہو اور ایک ٹانگ نہ ہو کہتے لنگڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہو اسلام اسی طرح ہے نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ سود بھی کھاتا ہے حاج پہ آتا ہے ماشاءاللہ داری بھی بڑھاتا ہے سگر بھی پیتا ہے حرام بھی کھاتا ہے اسی لئے حضرت عبیداللہ سندھی رحمتاللہ نے جو اپنے دور میں امام انقلاب تھے تو میرے والد صاحب کے بھی استاذ تھے تو انہوں نے ایک جگہ اپنی کتاب میں تفصیلِ قرآن میں لکھا ہے کہ اسلام میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کولی دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا لَيُّذِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ تمام مادیان بے تیرے دین کو ہم معالف کر دیں گے یہ قرآن ہے اور فرمانِ صور ہے کہ کوئی گھر پوری دنیا میں نہیں بچے گا لَمْ يَبُقَا بَيْتٌ مِنْ وَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا عَدْغَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِعِزَتْ بِعِزِ عَزِيزٍ وَذِلِ ذَلِيلٍ لَوْ قَبَا قَالُ اَذُونَ بَمَا گھر پکا ہو یا کچھا ہو یا خیمے کا گھر ہو کوئی نہیں بچے گا مگر اللہ اسلام کو اس میں داخل گائے گا اسلام داخل ہوگا وہ فرماتے جب میں یہ حدیثیں پڑھتا تھا غلبِ اسلام کی اور صلاح اپنے ایشیاء کے مسلمانوں پر نظر ڈالتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا فرماتے ہیت کو غلبہ لے گی جن کا حال یہ ہے کہ یہ تو ابھی تک اپنے شادیوں پر بھی وہ ہندو کی رسمیں ادا کرتے ہیں وہ ہی سر کا دھاگے پانتے ہیں لوہے کا بیت شوال کو پکڑاتے ہیں اس کو گھوڑے پر پٹھاتے ہیں جو کبھی گدہ پر بھی نہ بیٹھا ہو اس کا وہاں آتے آتے آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے کہ اب گرا کے کم گرا اور یہ اپنے عورتوں کو آتے کے ابتن بنا کے اس کے بدن پر مالش کرتی ہیں کہ رنگ اچھا نکلے گا اور یہ ساری کافلوں کی اور گھوڑے کی لگام رکھتی ہیں اس کے دستر کے نیچے کہ یہ لڑکی شوہر کو لگام دے کے چلائے گی اس پر رالب رہے گی پھر یہ کوئی نرندرہ ہے کوئی سلام کے پیسے ہیں اور یہ جہیز ہے یہ کیا ہے لعنتیں ہیں ساری یہ ہودیوں کی اور ہندوں کی میں نے کہا یہ قوم کیسے بھتا کر سکتی ہے کہتے ہیں کہ پھر میں رشیہ گیا یورپ گیا بہر کے ملکوں میں گیا میں نے وہاں جا کے جب دیکھا اور سجد کی تحقیق کی میں اس نتیجے پر پہنچا ایک وقت آئے گا جب اللہ پورے یورپ کو اور ساری دنیا کو اسلام میں داخل کر دیں گے اور جب وہ بنے لکھے دوں کہ اسلام میں آئیں گے وہ غلبہ اندین کا ذریعہ بنیں گے دین غالب ہو جائے وَإِنْ أَحْلِ الْحِتَابِ إِلَّا رَيُمِنَ النَّبِهِينَ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ آپ کی ماؤں سے پہنے پہنے سب آپ پر ایمان لائیں گے تو عیسیٰ اسلام اُترے ہی عرین کا غلبہ ہوگا اور اس وقت یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے وہ اسلام کے غلبے کا پائز بنیں گے ہم تو ماشاءاللہ ہمارا اسلام تو بڑا مزیدار ہے نا جی کہ بارہ لبیل اول کو بلاد میں نہ لو گیاری شریف کو دودھ تقسیم کرو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو کن شریف تیسے دن اور سات جملاتیں ایک چلیسوہ اور قرآن مردے پر پھیر کے ہیلہ اسکات کر کے سارے گناہ بخشا کے کبرمنٹ آل دو اور اس کے بعد یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا ایمان ہے اِنَّا لِلدَّا ہے بھائی شیعہ یہاں کونے ہیں اور ہمارے ہاں گیاری شریف ہیں وہ تازہیہ شریف نکالتے ہیں ہم بھی حضور پاہ کی بلاد کا جیدو سے نکالتے ہیں اور جینلے اٹھاتے ہیں اِنَّا لِلَّا ہے وَإِنَّا إِلَا ہے رَاجِمِ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ زَبِي عَزِي ایسی قومیں کبھی فتح نہیں کر سکتی یاد دکھو یہ قومیں جو ہیں نا وہ وقت آپ کی تاریخ میں ہے جب غیسرہ اس وقت ہنڈیا تھا نا پورا ہندوستان تھا تو غیسرہ جب آئین اللہ ہو تو اتفاق جو دس محرم کا دن تھا تو اس نے دیکھا کہ ساری سرکیں بھری ہوئی ہیں لوگ انہیں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سینے پہ مار رہے ہیں کوئی موں پہ مار رہے ہیں کوئی زنجیریں مار رہے ہیں تو اس نے اپنے ایٹی سی سے پوچھا کہ کیا ان کو میرا یہاں آنا گوارہ اور منظور نہیں ہے یہ اس لئے احتجاج کا ذہن ہے اپنے اپنے آپ کو خود نے کہا سر یہ آپ کے خلاف احتجاج گظاہرہ نہیں کر رہے ان کا ایک ہیرو ہے حضرت بھی حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی شہادت پر غم کر رہے ہیں اور غم ان کی یادگار منا رہے ہیں ان نے کہا اچھا حسین ابن علی ان کا جو ہیرو تھا وہ یہاں لاہور میں شہید ہوئے تھے ان نے کہا نئی حضرت وہ ہیراک میں شہید ہوئے تھے کل براہ میں ان نے کہا کبھی ہے دو چار دن کی بار کر نہیں جنا بارہ سو سال کی بات ہے ان نے کہا چلو سر جو قوم بارہ سو سال سے اپنے ہیرو کا ماتن کا وہی ہے وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ابھی تک ماتن سے بارد نہیں ہوئے یہ مٹی نہیں ہے ہمارے ساتھ ان نے کہا چلو پھر ہمیں کو ٹھیک کریں گے اور واقعی سو سال تک ہنگری نے ہمیں کیا سب کو نیچے لگا کے رکھا کیا پیر کیا مولوی کیا سیافت دان کیا بڑے کیا چھوٹے کیا راجے کیا مہاراجے سب ان کے بھوٹ پانے شرد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس لیے آج اپنا کام ہے کہ وہ اطاعت نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی